جنگی جنون میں مبتلا بھارت ہوش کھو بیٹھا لائن اف کنٹول پر بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری پاک فوج کے دو جوان شہید آئیس پی آر کے مطابق 3 بجے شروع ہونے والی فائرنگ صبح 8 بجے تک جاری رہی پاک فوج کی بھرپور جوابی کا روائی نے بھارتی توپوں کو خاموش کر دیا چلو بھر پانی میں ڈوم مڑنے کی بجائے موڈھی سرکار خطے کا امن برباد کرنے کا منصوبہ بنانے لگی بھارٹی وزیر آزم نے پہلے اپنی فوج کو لائن اف کنٹول پر چھوٹ دی بعد میں خود کابینہ کمیٹی برائی دفاع اجلاس کی صدا رکھی بھارت نے کنٹول لائن پر فائر بندی توڑ دی سرچیکل سٹرائکز کا دعویٰ مقبوضہ کشمیر میں ہر تال اور احتجاج میں چھ اکتوبر تک توسیر آزادی مارچ اور مظاہروں کا سلسلہ آج سے شروع ہوگا آزادی کے متوالوں کے باہر نکننے کا خوف بھارتی فوج میں کھلبلی مچ گئی پاک بھارت کشیدگی اور مقبوضہ کشمیر کی بگڑتی صورتحال وزیراعظم یعنواز شریف نے وفاقی کابینہ کے اجلاس کل بلا لیا اہم بیٹھک میں بڑے فیصلے متبقے وزیراعظم کے دور اقوام متحدہ پر بھی بات چیت ہوگی تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ آگیا لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو رائیوڈ مارچ کی اجاست دے دی کارکون پر امن احتجاج کرے تین لکنی فل بینچ کا فیصلہ رائیوڈ کا ڈپ لوج گپتان اور کھلانیوں کی میز بانی کے لیے تیار مارچ کو کامیہ بنانے کے لیے پی ٹی آئی کی آج ہوگی فل ڈریس ریہرسل عمران خان میل ملاقاتے کریں گے سب کو مارچ میں شرکت کی دعوت دیں گے چلو چلو رائیوڈ چلو کپتان کی پکار عمران کے دیوانے اپنے گھروں سے نکل پڑے شہر شہر سے چلنے والے قافلے اپنی منزل کی جانب روان دوان جنونیوں کا جنون دیکھنے لائے ہر مسئلے کا ایک ہی ہل کنٹینر لگا کر دو راستے سارے بند رائیوڈ مارچ سے کنٹینرز کی شامت آ گئی جاتی عمرہ جانے والی سڑک بند کنٹینرز جائیور سر پکڑ کر بیٹھ گئے شہری بھی پریشان حکومت کی رات گئے مداخلہ دھرنے کی زنجیروں میں جھکڑی ماروڈ کو آزاد کرا لیا سرکاری کامیابی مذاکرات کے بعد کسانوں نے اہم شہرہ پر قبضہ چھوڑ دیا آج وزیراعالہ سے ملاقات میں گلے شکوے کریں گے گھرے لو جھگڑا چار انسانی جانے نکل گیا ملاقات میں باپ نے دو بیٹوں اور بیٹی کو قتل کر کے خودکشی کر لی کراچے کی پاک کولونی میں مبینہ پولیس مقابلہ لیاری گینگ وار کے دو ملزم حلاف حلاف ملزموں نے تین سگے بھائیوں کو تشدد کے بعد قتل کیا تھا پہشک گردوں کے علاج کا کیس جسٹس ارشد حسین کا سمات سینکار ڈاکٹر آسن انیس ٹائم خانی اور رعوب صدیقی کی زمانت پھر کھٹائی میں پڑ گئی وزیراعالہ نے سی ڈی اے میں کرپشن اور بدنوانی کنوٹس لے لیا کرپ تفسروں کے خلاف کارروائی شروع معروف افضل کے دستراس اجاز باجوا کو انیچ اے سے نکالے جانے کا امکان اور لاہور کے مقامی ہوچل میں بائیڈل ویک کا آغاز پہلے دن مشرقی تہزیر کے روسی ملبوسات پہنے موڈلز کی ریم پر بار موسیقی موسیقی موسیقی